سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے میرے عزیز بھائیو بزرگو تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں شگر کے مریضوں کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں اور نسخہ بڑا آسان ہے بھنڈی کا استعمال کرنا جو شگر کے مریض ہیں وہ بھنڈی زیادہ استعمال کریں کھانے میں سبزی میں بنائیں بھنڈی لیکن رات کو سوتے وقت پانچ بھنڈی ان کے اوپر کا وہ اوپر کا کاٹ دیں ہمارے ہاتھوں اس کے ڈنٹھل بھی بول دیتے ہیں اس کے اوپر کا جو پیڑ سے منسلک ہوتا ہے اس کی ڈاٹ سے اوپر کی اس کو کاٹ دیں تقریباً آدھا انچ ایک انچ تک کاٹ دیں اور پھر اس کے اندر چاکو سے بیچ میں سے اس کو کاٹ لیں بھنڈی کو بیچ میں سے اس کے دو حصے کر لیں الگ نہ کریں اس طرح چاکو سے کاٹ دیں اور اس کو گلاس میں پانی میں ڈالیں پانچ بھنڈی شام کو سوتے وقت تقریباً دھائی سو گرام پانی میں ڈال دیں صبح اٹھ کر خالی پیٹ اس پانی کو پی لیں تقریباً ایک ہفتہ اس طرح یہ عمل کریں آپ کا شغر انشاءاللہ کنٹرول ہوگا ایک ہفتے کے بعد چار بھنڈی روزانہ پانی میں ڈالیں پھر ایک ہفتے کے بعد تین بھنڈی اس طرح روز ہر ہفتے ہر آٹھ دن میں ایک بھنڈی گھٹاتے چلے جائیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جب آخری ایک بھنڈی پائیں گے اور وہ ہفتہ آپ کا گزرے گا آپ کا شگر ختم ہو چکا ہوگا نورمل اور کنٹرول ہونا تو وہ پانچ بھنڈی سے ہی شروع ہو جائے گا لیکن جب آخری بھنڈی ایک ہوگی پانچوہ ہفتہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا شگر بلکل کنٹرول ہو چکا ہوگا لیکن شرائط یہ ہے کہ پرہیز ضروری ہے اس کے ساتھ کسرت ضروری ہے اور زیادہ بھی نہ ہو صبحہ فجر کے بعد صبحہ اٹھنے کے بعد تھوڑی سی سیر و تفریح ہو ہریالی گھانس میں گھوما جائے کچھ پرہیز دواؤ کے ساتھ ضروری ہوتے ہیں اور یہ چھوٹا سا نسخہ میں نے بہت جلدی تھوڑے سے وقت نے آپ کو اس لئے بتایا کہ بات لمبی نہ ہو ہاں اگر شگر کی وجہ سے مردانگی میں فرق پڑ گیا کمزوری آگئی ہے تو آپ ان بھنڈیوں میں شام کو جب آپ سوتے وقت آپ اس پانی میں ان کو ڈالیں گے تو ایک ہفتہ تو صرف بھنڈی ڈالیں پانچ بھنڈی روزانہ دوسرے ہفتے میں اگر مردانہ کمزوری ہو چکی ہے دوسرا ہفتہ جب شروع ہو ایک بھنڈی آپ نے کم کر دی تو اس میں دو چھوہارے ان کا بیج نکال کر بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کے وہ ڈال دیں اور پھر صبح کو بھنڈی نکال کر الگ رکھیں اور پھر اس پانی کو ہلکا سا اوبا لیں اس کے بعد چھوہارے کھا لیں اور وہ پانی استعمال کر لیں پانی پی لیں تو یہ کمزوری جو آئے تھی شگر کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی یہ عمل آپ کریں کچھ وقت تک کے لیے کریں امید یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد مایوس نہیں ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ لاب اور نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ موسیقی